ہیلو ناظرین آج میں آپ کو گائے کے پائے بنانا سکھاؤں گی اور اس میں میں نے یہ چار عدد گائے کے پائے لیے ہیں اور اس کے اندر جو ہے میں اس کو اُبلنے رکھوں گی اور اس کے اندر میں یہ چیزیں ڈال دوں گی جس میں میں نے یہ سات عدد پیاز لیے ہیں اور یہ دو پوتھیاں لسن کے لیے ہیں اور ایک ٹکڑا چھوڑا عد رکھ کر لیا ہے تو لسن کی یہ دو پوتھیاں لیے ہیں میں نے یہ والی اور عد رکھ لی ہے اور یہ پیاز ہیں ان سب کو میں پیس کے اور ان میں پائے میں ڈال دوں گی دیکھیں اس کے اندر میں نے پیاز پیس کے لسن جو میں نے دکھایا تھا وہ پیس کے ادرک پیس کے ڈال دیئے اور دو کھانے کے چمچن نمک ڈال دیا ہے اور اس میں پانی ڈالا ہے اور پانی اور ڈالے گا اس کے اندر جبکے کے بلکل یہ ڈھوپ جائے پانی کے اندر تو اس کے بعد اس کا میں نے آکھ لکھ اون کر دی ہے اب یہ جو ہے پکتا رہے گا اس کو کئی گھنٹے لگتے ہیں پائے کو گلنے کے لیے تو بس اس کو میں بند کر کے پکنے کے لیے رکھ دوں گی شروع میں تیز آنچ رکھوں گی بھی بعد میں ہلکی آنچ پہ یہ پکتا رہے گا دیکھیں ابھی پائے پکنے میں تو بھی ٹائم لگے گا تو میں نے سوچا اس کا مسالہ ساتھ میں بنا دوں اس کے لیے میں نے ایک بڑی پیاس چاپ کر کے اس میں پرائے کرنے کے لیے رکھی ہے اس میں میں نے جو ہے تقریباً دو یہ والے چمچے جو ہیں یہ والے آئل ڈالا ہے اور یہ جب گلابی ہو جائے گی تو اس کا میں نے مسالہ تیار کیا ہوا ہے جو میں سکینڈر ڈال دوں گے جیسے یہ کمپیٹ ہو گی تو یہ ابھی فرائی ہو رہی ہے گلابی ہو جائے تو میں سکینڈر مسالے ڈالوں گی تو مسالے جو ہیں وہ یہ رکھے ہوئے ہیں ان مسالوں میں جو ہے میں نے جو جو چیزیں لیں ہیں وہ یہ ہے کیا کہتے ہیں دھنیا ہے پیساوہ پیساوہ دھنیا جو ہے میں نے تقریباً کھانے کے آر چمچے لیں ہیں لال پیسیوی میرچ جو ہے کھانے کے تین چمچے لیں ہیں حلدی پیسیوی کھانے کے دو چمچے لیں ہیں نمک جو ہے اس میں بھی میں نے تھوڑا ڈالا ہے جو کہ ون این اہاپ ٹیبل سپون ہے کھانے کا دہی جو ہے وہ میں استعمال کر رہی ہے یہ بھی میں جو ہوں ایک کلو کے قریب استعمال کروں گی یہ ایسا تھوڑی سی کم لیکن تقریباً اتنی پڑے گی دہی اور ساتھ میں میں نے تھوڑا سا پیسا ہوا گرم مسالہ بھی لیا ہوا ہے جو کہ میں اس میں مسالے میں بھونتے میں ڈال دوں گے تو یہ چیزیں موجود ہیں اب یہ چیزیں جب جو ہے پیاز گلاوی ہو جائے گی تو میں اس کے بعد اس میں ڈال دوں گی اور اس کو بھونوں گی دیکھیں یہ پیاز جو تھی گلاوی ہو گئی تھی اس کو میں نے پیاز کو جہے نکال لیا ہے اس کے علاوہ میں نے اس کے اندر جہے تھوڑا سا پانی ڈال دیا تاکہ یہ جو بھی پیازے وہ اندر جلے نہیں اور اب میں جو سارے مسالے ہیں جو کہ یہ ہیں وہ سب میں اس کے اندر ڈال دوں گے اور کو ڈالنے کے بعد ان کو اچھی طرح سے بھونوں گی اور جب یہ بھون جائیں گے تو اس میں تھوڑا سا یہ جو دہی ہے وہ میں ڈالوں گی اس میں آئل بھی کام ہے تو میں اس میں تھوڑا آئل بھی ڈالوں گی تو یہ جو ہے اس کو ابھی تھوڑا سا بھونوں گی دیکھئے اس میں میں تھوڑا سا پانی ڈالا ہے اور چار جو ہے یہی کفتیر جو ہیں یہ آئل کے ڈالے ہیں تاکہ اس میں ذرا صحیح طریقے سے مسالہ بھون جائے اور اس کو تھوڑی دیر میں پکاؤں گی اور پھر اس کے بعد جو یوگرڈ ہے وہ میں ڈالوں گی اس میں تو اب یہ تھوڑا سا پک جائے تو اس کے بعد اس میں یوگرڈ ڈالوں گی اور پھر اس کو بھونوں گی یہ دیکھئے میں نے جو ہے اس کو اس میں دہی ڈال کے اور اس کو اچھی طرح سے بھون لیا ہے اب یہ پرکل تیار ہو گیا ہے مسالہ اور یہ مسالہ میں جب ڈالوں گی جب جو پائے جو ہیں وہ ابھی تک گلنے کے لیے رکھے میں ہیں پک رہے ہیں جب وہ اس میں پک جائیں گے تو یہ سب مسالہ میں اس میں ڈالوں گی اس میں میں نے دہی تقریب میں نے جو ہے ایسے دو تقریبیں ڈبے ڈالیں اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر کے بھون لیا ہے تو بس اب جو ہے پائے گلنے کی دیر ہے تو اس کے بعد ہی کام آگے بڑھے گا یہ دیکھیں پائے جو ہیں وہ اچھی طرح سے گل گئے ہیں اور تقریب تیار ہو چکے ہیں اب اس کے اندر جو میں نے مسالہ بنایا تھا وہ یہ رکھ ہوا ہے یہ ریڈی ہے اب یہ میں مسالہ جو ہے اس کو اس میں ڈال دوں گی پائےوں کے اندر اور مکس کروں گی اور کچھ دیر کے لیے دمپے رکھوں گی یہ دیکھیں ناظرین یہ بلکل علیم کہہ رہی ہوں یہ پائے جو ہیں بلکل تیار ہو گئے اور مسالہ بھی اس میں مکس ہو گیا ہے اب میں اس کو نکالوں گی تو بس یہ اب ریڈی ٹو ایٹ ہیں میں ان کو ڈش میں نکال کے دکھاتی ہوں آپ کو یہ دیکھیں میں نے اس کو جو ہے ڈش میں نکال دیا ہے پائیوں کو اور یہ بہت ہی لزیز لگ رہے ہیں اور امید کرتی ہوں کہ آپ کو پسند آئیں گے ضرور ٹرائے کیجئے گا اور اس کے ساتھ میں نے یہ بھی رکھ چھوڑی ہے تلیوی پیاس جو کہ آپ اس کے اوپر ڈال کے استعمال کریں گے اور ساتھ میں اس کے ساتھ جو یہ اوپر کے جو مسالے ہیں ہرہ مسالہ یہ سب چیزیں اوپر ڈال کے آپ جب کھائیں گے نیبو نچوڑیں گے تو آپ کو ضرور پسند آئے گا تو اب مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ پسند آئے گے